رحمان الرحیم ہم نکسور علی امران جو کہ تیسری صورت ہے اس کا مطالعہ مکررہ جس کا ٹاپک اہل کتاب کے لئے دعوت اور امت مسلمہ کی پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ شروع میں تو آپ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ کا ایمان کیا ہے اور اس میں پھر اہل کتاب کی ایک ہسٹری اور اس میں فائنل وارننگ بھی کر دی گئی سپیشلی یہ کرسچنز کے لئے تو اب اس ہسٹری کا مطالعہ کرنے لگیں جو 33 to 63 کی آیات اس کو اب ہم مطالعہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے ان اللہ استواء آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین یہ اہل کتاب آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ اللہ نے آدم نوح ابراہیم و آل عمران کی خاندان کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر ان کی رہنمائی کے لئے منتخب فرمایا زریتم بعضہ من بعضیم واللہ سمیع عنی یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور جو کچھ کہتے اور کرتے رہے اللہ اسے واقف ہے اس لئے کہ اللہ سمیع علی یعنی اب یہ خاص طور پر کرسٹینز جو ہیں وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو نجران کا ایڑیا جو کہ مدینہ منورہ سے آج موسٹ کوئی ون تاؤزن فور انڈر کلومیٹر دور ہے وہاں سے یہ سپیشل ان کے سکولرز آئے تھے مدینہ منورہ میں تو اس وقت اب ان کے لئے ایک فائنل دعوت دے دی گئی اور بتا دیا کہ اگر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اس میں اگزیمپل کے طور پر نو علیہ السلام اور اور عمران کی خاندان اب یہ عمران کے خاندان کون ہیں کہ یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت عیسی علیہ السلام کے نانا جی تھے تو اب ان سب سے یہ اس پوری فیملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لئے انتقاب کیا کہ ان کے ذریعے یہ دنیا والوں پر ایک پورا میسج اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا دے تو بس یہ مقصد تھا اس کے بعد پھر فرمایا انہیں یاد لائیے کہ وہ واقع ہے جب عمران کی بیوی نے دعا کی کہ رب یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں نے ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے آپ کی نظر کر دیا تاکہ وہ مسجد اقصہ میں فلسطین کے دوران دینی دعوت کا کام کرے سو آپ میری طرف سے اس کو قبول فرما لیجئے بے شک آپ ہی سمیع علیہ اب دیکھئے کہ عمران صاحب جو ہیں رحمت اللہ بڑے بزرگ تھے ان کی جو بیگم ہیں وہ بہت نیک خاتون تھیں تو اب ان کے پیٹ میں بچہ تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں یہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس بچے کو میں اپنے کام میں نہ لگاؤں کوئی اپنا فینانشلی اتنا نہ کریں بلکہ صرف آپ کے دین کی دعوت کو پہنچائیں تو یہ دعا کیا تابر اس کا ریزل کیا ہے فَلَمَّا فَدَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّنِّي فَدَعْتُهَا اُنْتَسْا وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا وَدَعَتْ وَلَيْسَ الذَّقَرُ كَلْ اُنْتَا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمًا وَإِنِّي اُعِيزُهَا بِكَا وَزُرِّجَّتَهَا وَزُرِّجَّتَهَا مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پھر جب اس نے اس کو جنا تو بولی کہ رب یہ تو میں نے لڑکی جن دی ہے اور جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ تو اس کو خوب پتا تھا اور وہ بولی کہ لڑکا اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا پھر اب یہی ہے اور میں نے اس کا نامریم رکھ دیا اور اس کا اور اس کی اولاد کو میں شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی تو اب دیکھئے کہ اب وہ سیدہ جو ہیں جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ان کو اس طرح میں سوچا کہ بھی اگر میں تو سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا جو کہ اللہ طرح کے یہ دین کی یہ میسج ہر طرف پہنچائے گا تو یہ تو بیٹی ہوئی تو پھر انہوں نے افسوس تو آیا دل میں لیکن پھر انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ میں نے اس کا نامریم رکھا اس کو کم از کم شیطان مردود سے تو بچا رکھی تو یہ بڑی انہوں نے دعا کی اور پھر یہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح سے آگے معاملہ ہوا اب یہ کرتے ہوئے یہ اس کی ہسٹری جو ہے وہ آ رہی ہے اب سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی تو اب لیکن اس سے پہلے کیا ہوا یہ اب اس کے واقعات ہیں فتقبلها ربنا بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وقفلها زکریہ كل ما دخل عليها زکریہ المحراب وجد عندها رزقا قال اس کے احساسات یہی تھے تاہم اس کے رب نے اس لڑکی کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول فرمیتا اور نہایت اندہ طریقے سے پاروان چڑھایا اور زکریہ علیہ السلام کو ان کی سرپرست بنا دیا چنانچہ جب کبھی زکریہ محراب یعنی مسجد اقصہ کے ساتھ چھوٹے کمرے جس کو سنگل اپارٹمنٹ کہنے آپ اس میں اس کے پاس جاتے تو وہاں اللہ کی انعائت دیکھتے تھے اس طرح کے ایک موقع پہ انہوں نے پوچھا مریم یہ کہاں سے پاتی ہو انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کے پاس سے اس لڑکی پر یہ تمہارے رب کا کرم تھا اس میں شبہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا بحث آتے تھا یعنی اب ہوا یہ کہ اب سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ نہ کچھ جوان ہونے لگی تو ان کی والدہ نے ان کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لئے رسپونسبل کیا اور ان کو بھی یہ کیا کہ آپ مسجد اقصہ میں اس کے پاس یہ بہت سارے کمرے ہوتے آج کل بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک کمرہ ان کے لئے ارینج کیا اور اس وقت بنی اسرائیل کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام جو ان کے سیدہ مریم کے خالو تھے تو ان کو ایک رسپونسبل کیا کہ جی آپ اس کو رکھیں اور اس کے اب ان کی ایجوگیشن بھی آپ کریں تو اب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے محراب میں اپنے کمرے میں ہوتی تھی تو اس وقت کبھی حضرت زکریہ علیہ السلام آتے تو وہاں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نائیت تو بڑے حران ہوتے کہ یہ نبی تو نہیں ان پہ کیسے آگئی تو انہوں نے جب سیدہ مریم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے پاس ہے یعنی ان کا ایمان ایسا پکا تھا کہ اس پر انہوں نے بہت تفصیل سے یہی عرض کیا یہی موقع تھا کہ زکریہ نے اپنے رب کو پکارا اس نے دعا کی کہ رب تو مجھے بھی اپنے جناب سے ایسی ہی پاکیزہ اولاد عطا فرما یقینا تو اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا یعنی ایکچلی اب کیس یہ تھا کہ حضر زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کے دل میں یہ خواہش آ رہی تھی کہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی نیک بیٹی جو ہے وہ پیدا کی ہے تو یہ اللہ مجھے ایسا بیٹا بھی دے دے کہ جو آپ کے دین کی یہ نبوعت اور خدمت جو ہے وہ کر سکتے تو یہ انہوں نے یہ ریکوستری اللہ تعالیٰ سے حضر زکریہ علیہ السلام خود نبی تھے اور وہ پوری یہ مسجد اقصہ کو وہی منیج کرتے تھے وہیں سے دعوت کا کام جو ہے یہ چلتا تھا تو اب یہ دعا تو انہوں نے کی اور اس موقع پہ پھر حضر زکریہ علیہ السلام کی اس دعا کا جواب آ گیا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَتُ وَهُوَ قَائِمُنْ يُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُسَدِّقَمْ بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدَوْا وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ بیٹا تو دے مجھے تاکہ وہ آپ کے دین کے جو احکامات ہیں اس کی دعوت وہ پہنچا سکے تو اب فرشتوں نے آکے بتایا کہ بھی اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور اب اس کے لئے پھر یہ الفاظ کیا ہے اس کے جواب میں فرشتوں نے اس کو ندا دی کہ جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تمہیں یحییہ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے ایک کلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش اور خدا کے نیک بندوں میں ایک نبی ہوگا یعنی اب یہ امیجن کیا فرشتوں نے آکے بتایا کہ بھی اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبول کیا اب یحییہ علیہ السلام کی یہ پیدا ہوں گے آپ کیا اور یہ کلمہ کی تصدیق یہ اللہ کی کلمہ یعنی اللہ تعالی کی ارشادات کی تصدیق کریں گے اور تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ ان کی ایک حیثیت ایک سردار کی حیثیت ہوگی تاکہ لوگ ان کی بات کو سنیں بھی اور آج کل آپ ابھی بھی آپ یہودیوں کی آپ کسی بھی سکولر سے پوچھ لیں ان کی بکس کو پڑھ لیں تو وہ حضرت یحییہ علیہ السلام پہ بڑا ان سے عقیدت رکھ لیں تو یہ میسیج آیا تو اب حضرت ذکریہ علیہ السلام وہ نبی تھے تو انہیں بھرحال ذہن میں وہ بھی انسان ہے تو انہیں کوسٹن آیا تو انہوں نے یہ تاجب سے پوچھا کہ اے رب میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا میں تو بڑا ہو چکا میری بیوی بھی بان جائے فرمائے اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا یعنی اب یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل کھا بھی ٹھیک ہے ایک جسمانی تبار سے آپ بڑے ہو گئے آپ کی بیگم بانچ بھی ہو گئی تو نو پرابلم پھر بھی آپ کی ہاں اللہ تعالیٰ کر دے گا تو ایک بڑا ایک مجزانہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت ذکریہ علیہ السلام کیا قول رب جعلی آیتاں قولا آیتکا اللہ تکلیمن ناسا ثلاثت ایام اللہ رمزوں وذکر ربکا قصیرم وصبع بالعشی والعبکار انہوں نے ارز کیا کہ رب پھر میرے لئے کوئی نشانی ٹھگا دیجئے فرمایا تمہارے لئے نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تم لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات نہ کر سکو گے ہاں تسبیح و تحلیل البتہ کر سکو گے لیٰذا یہ دن اسی طرح گزارنا اور اس دوران میں اپنے رب کے بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تذبیح کرتے رہنا یعنی اب یہ حضرت ذکریہ علیہ السلام پہ یہ تاکہ بھی ٹھیک ہے فرشتے نے کہا ہے تو ان کو ایک تھوڑا سی ذہن میں کنفیوجن ہے کہ یہ واقعی وہ فرشتے کی طرف سے آئی ہے بات یا یہ جو میسیج آیا ہے کسی شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دی کہ یا اللہ اس کو ایک ذرا ایک کوئی ایسا پروف بھی دے دیں نا میں تو اللہ تعالیٰ نے پروف بھی یہ کر دیا کہ ٹھیک ہے بھی آپ تین دن تک کوئی گفتگو نہیں کر سکیں اس میں آپ نے صرف تسبیح اور تحلیل یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کرتے دیں گے یعنی اس طرح سے ایک تین دن کا اعتقاف آپ کا ہو جائے اور آپ لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات نہیں آپ کر سکیں گے اس میں یہی کرنا تو یہاں سے حضرت زکریہ علیہ السلام کو کنفرم بھی ہوا کہ یہ جو میسج آیا یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ہے اور تب حضرت یاییہ علیہ السلام پیدا ہوئے اب یہ ایک موجزانہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے کیا کہ ایسے ہی موجزہ پھر حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کے بھی آ رہا تھا اور زکریہ علیہ السلام پہ بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ کرسٹنز کو یہ بتایا کہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہاں بھی کیا معاملہ یہاں بھی کر لیا اس میں کوئی مشکل کام نہیں اللہ تعالیٰ ہی کا کام اب اسی کی تفصیل آگے آئے گی اب دیکھئے کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وَإِسْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا إِنَّ اللَّهِ وَإِسْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور وہ واقعہ بھی انہیں یاد دلائیے کہ جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے آپ کو برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا فرمائیا اور دنیا کی تمام خواتین پر ترجیح دے کر اپنی ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لیے آپ کو منتخب کر لیا اب یہ فرشتوں نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سیلیکٹ کیا ہے سپیشل ایک کام کے تو اب پھر یہ بھی آیا یا مریم یا مریم یا مریم مق نتی لرب کی وَسْجُدِ وَرْقَعِ مَعْرَاكِن اس لیے مریم اپنے رب کی فرما برداری میں لگی رہی ہے اور اس کے حضور میں جھکنے والوں کے ساتھ رکو اور اور سجدہ کرتی رہی ہے یعنی یہی حکم ان کو دیا گیا سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ رکو اور سجدے کی نماز میں ریگولر تو یہ تو ایک بیسیک اور وہ پہلے بھی کرتی تھی اور مزید اس کی تاقید کی کہ یہی کرنا لیکن اب آگے چل کے پھر اس میں کچھ ایک سپیشل خاص موجزہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ذالکا من انبائل غیبی نوحیہی الیک وما کنتا لدیہم اس تلقونا اقلامہم ایہم یکفل مریمہ وما کنتا لدیہم اس تخت و سیمون یہ غیب کی باتیں ہیں اے رسول جو ہم آپ کو وہی کر رہے ہیں اور حقیقت یہ کہ جب حیکل کے خدام یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ ان میں سے کون مریم کے سرپرستی کرے گا اپنے اپنے قرے ڈال رہے تھے تو تم اس وقت اس کے پاس موجود نہیں تھے اور نہ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ اس معاملے میں ایک دوسرے سے جھگر رہے تھے انہیں اب ایک واقعہ ہو رہا تھا آپ کے سامنے بہت سارے جو اب یہ مسجد اقصہ کے جتنے خدام یا جو بھی وہاں پہ خدمت کرتے تھے مسجد کی تو ان ساروں میں یہ ایک بحث پڑی ہوئی تھی کہ نہیں جی میں اب یہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کی سرپرستی کروں گا دوسرے میں کہہ رہا تھا تو اب یہ چل رہا تھا تو پھر اس زمانے میں لوگ یہی تھا کہ یہ کر رہے کے طور پہ یہ کرتے تھے کہ ایک جیسے کوئی لیٹر میں اسے بچے کو کہا کہ وہ پکڑ لیں تو جس کا آیا بس جی اس کا ہوگا تو یہ آج کل بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی تھا کہ یہ ہوا اور تب اس کا ریزلٹ یہ آیا کہ تب حضرت زکریہ علیہ السلام ہی اس کے سرپرست بنے تھے جو اللہ کے نبی ہے اس کے بعد فرمایا اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرِيَمُ اِنَّ اللَّهُ اِنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُس مُحُلْ مَسِيحُ عِيْسَبْنُ مَرِيَمًا وَجِيْحًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ انہیں یاد لائیے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ مریم اللہ آپ کو اپنے قلمہ کی بشارت دے رہا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب بے وجاہت اور مقربین میں سے ہوں وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَحْلَوْا وَمِنَ اَفْصَالِحِ اور لوگوں سے گہبارے میں بھی اپنے نبوت کا کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور صالحین میں شمار کیا جائے اب یہ جب میسج فرشتوں نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ جی آپ کیا اب ایک بچہ جن کو مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا تو وہ ہوں گے اور اب آپ یہ بالکل پیدائش میں وہ اللہ تعالیٰ کی نبوت کا کلام کر دیں گے اور یہ پوری مفتگو صحیح میسج سے پہنچا بھی دی جائے اب سیدہ کو ذہن میں سوال ہوا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے لیکن اس کو اور مزید تفصیل سے آپ اس کو دیکھئے قَالَتْ رَبِّيَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرٌ عَلَقَ ذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَنْ يَشَا اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَكُولُ لَهُكُنْ فَيَكُونُ وہ بولیں کہ اے رب میرے پاہاں بچہ کہاں سے ہو جائے گا مجھے تو کسی مرد نے چھوہ تک نہیں فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے وہ جب کسی معاملہ کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا تو پھر وہ ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ لہٰذا اسی طرح ہوگا اور اللہ اسے قانون اور حکمت سکھائے گا یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بیجے گا اب یہ سیدہ مریم ندیلاتان کے ذہن میں سوال تو سیئے کہ میں نے تو کبھی کوئی شادی نہیں ہوئی کبھی کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ کیسے ہو رہا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں یہ کر لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی پھر ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قانون اور حکمت سکھائے گا یعنی تورات اور انجیل تورات میں قانون ہے اور انجیل میں حکمت تو یہ پوری دوں گا اب یہ تورات اور انجیل کی کیا تفصیل ہے اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں تو اب دیکھئے کہ یہ مشکلات تو آئیں تو یہ اتنے موجزے کی ضرورت کیا آئی تھی اصل یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی جو لیڈرز مذہبی لیڈرز تھے تو وہ بہت گمراہیوں میں آ چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فائنل وارننگ کے طور پر آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے موجزے سے شامل کیا لے آئے تاکہ ان کا فائنل میسیج پہنچ جائے اور تب لے جا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک فائنل سزائیں یا جزا جو بھی ہونی ہیں وہ آ جائے اور وہ ہوا اس کے لیے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری کی آپ کو ضرورت ہوگی اس کے لیے آپ کو یہی میں میسیج دوں گا کہ آپ یہ ذہن میں بہت سے question آئیں گے especially جتنے christians بھائی ہیں آپ کے ذہن میں جو جو question آئیں گے بلا تکلق آپ مجھے ایمیل کر لی جائے گا مبشر نظیر hundred at gmail.com یا ویڈسپ سے بھی آپ بھیج سکتے ہیں تو پھر میں اس کی تفصیل عرض کروں گا لیکن اگلے لیکچرز میں ان چلم دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو میسیج ہے اور جو دعوت ہے وہ کس طرح سے پھیلی ہے جدا کل لو خیر وحسن الجزا